عوض باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ ولا علیکہ و صحابیہ یا سیدی یا حبیتہ ناظرین و سامین میں ہوں شاہد چشتی آج میں ایک بہو رسکی لے کے آ رہا ہوں جو میں تقریباً اجتا 23-24 سال سے کام کر رہا ہوں وہ ہے چپل کباب چپلی کباب اس کو کہتے ہیں سوفی چپلی کباب کے نام سے مشہور ہے چپلی کباب کے نام سے چپلی کباب کے نام سے کام کر رہا ہوں اس ریسپی کا جو میں بیچ رہا ہوں اس ریسپی کا مسالہ جو ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں وہ مسالہ کیسے بنانا ہے اور اس میں کون کون سی چیزیں استعمال کر رہی ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ بڑی بیچسپی سے دیکھیں گے اگر کوئی اس میں کوئی معاملہ آپ کو سمجھ نہیں آتا تو آپ کمنٹس بک میں جا کے تو مجھے پوچھ سکتے ہیں یہ کیسی ہے اس کو کیسے کرنا ہے تو یہ میں صرف مسالہ دے رہا ہوں کیونکہ مسالہ ہی ہر ریسپی کی جانب ہوتا ہے تو اس سلسلے میں یہ میں آپ کے ہینڈوورٹ کر رہا ہوں تو اس کا مسالہ حتمال بھی بتاؤں گا کمہ سے اتنے حتمال کرنا ہے اس کو مسالہ کسک نہ کتنا جانبا ہے یہ میں اس سے اگلی ریسپی بتاؤں گا تو آئیے میں آپ کو بتاؤں ڈائیں ناظرین یہ ہے سابت دھنیا اس کو میں نے چاند لیا تھا اور چاند کے جو مٹی وغیرہ ہوتی ہے جو روڈ وغیر نکلتے ہیں اس سے ہم نے صاف کر لیا دھنیہ کو اس کے بعد یہ جو دھنیہ ہے یہ ہم نے ایک پاؤ لیا ہے دو سو پچاس گرام اور یہ ہے زیرہ زیرہ بھی ہم نے دو سو پچاس گرام لیا ہے اس کو بھی ہم نے چھانی سے صاف کر لیا ہے اس کے بھی جو روڈ وغیر ہوتے ہیں وہ نکال لیا ہیں یہ بھی دو سو پچاس گرام ہے اور یہ ہے جوائن یہ بھی دو سو پچاس گرام ہے یعنی پاؤ ہے اور اس کے اندر سے بھی مٹی وغیرہ گرد وغیرہ ہم نے نکال لیا ہے تھی کیونکہ سب سے زیادہ گرد جو ہوتی ہے مٹی جو ہوتی ہے وہ اسی اجوائن میں ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ ہے کالی مرچے اور یہ کالی مرچے جو ہیں یہ ہم نے لی ہے ایک سو گرام ایک سو گرام ٹھیک ہے اس کے بعد یہ دیکھیں یہ گرمسالہ ہے اس کے اندر یہ دیکھیں یہ بڑی لیچی ہے یہ ہم نے لیے دس گرام یہ لونگ ہیں یہ ہم نے دس گرام لیے ہیں یہ جائفل ہیں یہ والے دو دانی جائفل کے ہیں یہ بھی ہم نے دس گرام لیے ہیں اور یہ جو ہے یہ دارچینی ہے یہ بھی ہم نے دس گرام لی ہے اور یہ جو ہے یہ جلوطری ہے یہ بھی ہم نے دس گرام لی ہے اور یہ سارا مسالے جو ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں یہ ایک مقدار میں پیس لیں گے اور اس کو استعمال کرنے کا جو طریقہ ہے کہ ہم نے کتنے قیمے میں کتنا مسالہ ڈالنا ہے تو وہ میں آپ کو بات بتاؤں گا یہ اس لیے یہ سال مکس کر کے آپ رکھ لیں یہ سال ہا سال خراب ہونے والے مسالے نہیں ہیں اور انشاءاللہ میں ابھی آپ کے سامنے اس کو گرائنڈ کروں گا یہ میرے پاس مینی گرائنڈر ہے یہ دیکھیں یہ چھوٹا سا اس کے ساتھ میں اس کو گرائنڈ کر کے تو اس کا مسالہ تیار کرتا ہوں ناظرین سب سے پہلے جو ہے یہ گرم سالہ جو ہے یہ ہم اس کے اندر ڈالیں گے یہ اس ملونگ ہے جائفل ہے اور اس کے ساتھ یہ دارچینی ہے یہ جلواتری ہے اور یہ بڑی علیچی ہے تو یہ ہم اس کے اندر ڈالیں گے یہ دیکھیں اس کو ہم اس سے ڈالیں گے پہلے اس کو گرائنڈ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ مسالہ ہمارا پیار ہو گیا ہے اس کو ہم اس کے اندر ڈالیں گے اس کے اندر ڈالیں گے اس کے اندر ڈالیں گے یہ دیکھیں ہم نے جو ڈارچینی لونگ بڑی لیچی جائفل اور جلواتری تھی اس کو ہم نے ڈوری کیتا ہے اور یہ جو ڈالیں گے اس کو ہم نے موٹا رکھنا دیکھتے ہیں کیسے بنی ہے یہ دیکھیں یہ تیار ہو گئی اس کے اندر ڈالیں گے اس کے اندر ڈالیں گے اس کے اندر ڈالیں گے یہ دیکھیں اس کے اندر ڈالیں گے اس کا موٹا موٹا پیسنا ہے زیادہ کوٹر ہم نے نہیں بنا جاتا یہ دیکھیں یہ موٹی موٹی ہے وہ موٹا موٹی اس پر رکھنا ہم نے اس کے بڑی پیاری خوشبو نکل کریں یہ ہم نے پہلے جو ڈال تھی اب اس کو جو ڈوسرا ہے وہ ڈال رہے ہیں ہے تو یہ ناظرین جو ہے اس کا مسالہ جو بنے گا وہ بڑا ہی سبردست بڑا ہی موٹا ہی اس کے اندر گرائنٹ کرنا ہے چاہہے موٹا موٹا ہی اس کے اندر گرائنٹ کرنا ہے تاکہ موٹا موٹا گرائنٹ کیا ہوا اسے اپنا ہی ٹیسٹ ہوتا ہے دیکھیں یہ بھی ہونے ہیں اب ہم جو زیرہ ہے اس کو ہم فرین کریں گے زیرہ کو بھی ناظرین ہم نے موٹا موٹا ہی رکھنا ہے ناظرین زیرہ کو بھی ہم نے موٹا موٹا ہی رکھنا ہے یہ رکھیں ناظرین میرا چینل جو ہے اس کو آپ تک سکرائب کریں اور بیل کا بٹن دبائیں اور آل بیل جو ہے وہ رکھئی کریں میرے نوٹیفکیشن آپ کو ملتے رہیں گے نئے سے نئی رسپی تو ہے وہ آپ کی سکرائب میں کرتا رہوں گا حضر یہ دیکھیں یہ ہم نے اس کو جرہا یہ موٹا موٹا کوٹ لیا ہے یہ دیکھیں یہ آپ سامنے موٹا موٹا اور ناظرین جو میرے جتنے بھی ویڈیوز ہیں ان کو آپ لائک کریں اور کمنٹس باک میں کمنٹس ضرور دیا کریں تاکہ اس سے حوصلہ بھی بڑھتا ہے اس سے نئی نئی ترقیب بھی ذہن میں آتی ہیں اور آپ کا شکریہ بھی وہاں کے ادا ہوتا ہے ویسے بھی میں آپ کا شکریہ دوزار ہوں اور یکیناً آپ نے میرے ساتھ بیڑی محبت کی ہے اور آپ نے بہت محبت کا جو ہے پاسک رکھا ہے تو انشاءاللہ آپ اپنے دو سباب کو بھی جو ہے وہ ریسپیز بھیجا کریں اب یہ دیکھیں یہ دھنیا ہے تو یہ اب ہم دھنیا جو ہے اس کو گرائنڈ کریں گے اس کو بناظرین ہم نے جو ہے وہ موٹا موٹا ہی کرنا ہے جیسے دادر جاتے ہیں جیسے اس کو موٹا موٹا ہی رکھنا ہے سوٹھی کے رکھской loại سوٹھیےаю سوٹھیا Schèrs ہمارا جو ہے یہ مسالہ ہمارا تیار ہو گیا ہے تو اس کو یہ مکس کرتا ہوں میں یہ دیکھتے ہیں بہت پیاری کشبو بنی ہے یہ ہم نے مسالہ کٹھا بنا لیا ہے آپ گھر میں اس طرح مسالہ کٹھا بنا کر رکھ سکتے ہیں جب بھی آپ چپل کو بنایا ہے چکن کے یا بیس کے تو اس کے اندر آپ کو ڈال سکتے ہیں دیکھیں بہت پیارا مسالہ کشبودار بنا ہے بہت خوشبویں آ رہی ہیں